پہلا مسئلہ جو آپ کے سامنے آج کے اس درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے وہ ہے کہ صاحب جائداد کا جو کی پراپرٹی کا اونر ہے جو کی مالک ہے جو شخص کا انتقال ہوا ہے اس نے زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو یا اپنے کسی وارث کو جس کا حق بنتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی جائداد میں اس کی پراپرٹی میں اس کے ترکے میں اس کا حق بنتا ہے لیکن زندگی میں اس نے اسے آخ کر دیا ہم کیا کہتے ہیں یہاں کی زبان میں اسے آخ کر دیا آخ کر دیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری زمین جائداد میں سے میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے فولان کو حصہ نہیں دیا جائے گا اس نے اپنی جائداد سے اپنی پراپرٹی سے اپنی پوری ملکیت سے اپنے پورے مال سے اس کو بے دخل کر دیا ہے زندگی میں اس نے ایسا کیا تو اب مرنے کے بعد کیا پراپرٹی میں کیا اس کی جائداد میں اس کے ترکے میں اس کو حصہ ملے گا یا حصہ نہیں ملے گا یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ کچھ جذباتی مسائل ہیں جو ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں پائے جاتے ہیں وہ جذباتی مسائل کیا ہے یہاں حال یہ ہوتا ہے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کبھی باپ ناراض ہو گیا کبھی ماں ناراض ہو گئی بیٹے پر اور زیادہ تر یہ ناراضگی آپ کہاں دیکھیں گے جب شادی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے مسائل میں یہ ناراضگی کچھ زیادہ ہی نظر آتی ہے اور ایموشنل بلیک میلنگی سے کہا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں باقی آزار اور یہاں کی سوسائیٹی میں یہ چیز ہے یعنی عام طریقے سے میں یہ کہنا چاہ نہیں چاہ رہا ہوں لیکن سمجھنے کے لیے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے میرے تعلق سے آپ کچھ زلط نہ سمجھئے گا کہ یہاں ہمارے اس ملک کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم کیا ہے فلموں سے سیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ٹی وی سیریل سے سیکھتے ہیں اور ہمارے بچے ہماری یہ نسل بہت سی چیزیں جو ٹی وی پر یا کہہ لیجئے فلموں میں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہی شریعت کا بھی حکم ہے وہاں ہوتا ہے ایسا کہ اس طرح کی باتیں دکھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ باپ کبھی بہت ماراض ہوتا ہے بیٹے کے اوپر کی بیٹے نے اس کی مرضی کے خلاف کہیں شادی کرنی چاہیے تو باپ کیا کہتا ہے اسے کہتا ہے ٹھیک ہے میری جائدہ سے تجھے ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے باپ جو ہے اس طرح کی بات کہتا ہے ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے شادی کر لو لیکن تم یہ مت امید کرنا کہ میں نے جو کمایا ہے میری جو پروپرٹی ہے میری جو جائداد ہے اور جس کا میں مالک ہوں اس میں سے تمہیں کچھ مل جائے گا تم اس کی امید مت کرنا تمہیں اس میں سے ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گا اور میں اپنی پوری جائداد سے اس کو جو ہے بے دخل کرتا ہوں اس طرح کی باتیں جو ہے چلتا ہے تاکہ وہ شادی کا ارادہ چھوڑ دے ایموشنل بلیک میلی اسی طرح سے کبھی ماں اس طرح کے جو ہے جملے استعمال کرتی ہے کبھی باپ اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے تو کیا ایسا کرنے سے یہ تو میں نے شادی کے ایک مثال دی کسی بھی معاملے میں کبھی کوئی معاملہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے باپ جو ہے اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر کے اس کو اپنی جائداد سے بے دخل کرنا چاہتا ہے کہتا ہے کہ اس کو میری جائداد میں سے پوٹی کوڑی بھی نہ دیا جائے اس طرح کی باتیں اگر باپ کی طرف سے ہوتی ہیں تو کیا اس بیٹے کو اس وارث کو جس کے بارے میں جائداد کے مالک نے کرکا کا جو شخص مال چھوڑ کر کے گیا ہے جس کی وفات ہوئی ہے جس کو عربی میں معرس بھی کہا جاتا ہے یہ معرس اگر اپنے کسی وارث کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ میری جائداد سے اسے ایک پوٹی کوڑی بھی نہ دیا جائے تو کیا اس کے کہنے کی وجہ سے وہ شخص وراثت سے محلوم ہو جائے گا اور اس کو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے یعنی ملنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے طریقے میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا جائے گا کیا یہی شریعت کا بھی حکم ہے شریعت کی اس حسلے میں کیا ہدایت ہے پہلے ہمیں آج کے اس جرس میں اس بات کو سمجھنا تو یاد رکھئے یہ پوائنٹ یاد رکھئے مراثت کے تعلق سے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور اسے میراث کی اسلام میں اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ میراث کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ہاتھ میں چھوڑا ہی نہیں ہے یہاں اجتہاد کے لیے بھی اور کسی اور چیز کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں چھوڑی ہے اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے مسئلے کو ویراست کے مسئلے کو قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے عام طریقے سے قرآن میں مسائل تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کی جاتے قرآن میں مجمل انداز میں بیان کی جاتے یعنی قرآن میں ذکر تو کیا جاتا ہے لیکن اس کی جو ٹیٹیل ہے اس کی جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ احادیث میں ذکر کی جاتی ہے عام طریقے سے شریعت کے مسائل کا یہی جو ہے طریقہ بیان کرنے کا یہی طریقہ ہے قرآن اور احادیث میں چند مسائل ہیں گینے چونے مسائل جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے قرآن میں ذکر فرمایا ہے اور یہ تفصیلات احادیث میں اتنی نہیں ہے جتنی کی قرآن میں ذکر کی گئی ہے تو مراث کا مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ایک ہے اسی طریقے سے اس کا مسئلہ بھی جو ہے یتیم کے مال کا مسئلہ بھی یتیم کے مال کا بھی ایک تعلق جو ہے مراث سے جڑتا ہے اس کا بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے یتیم کے مال کے تعلق سے جو شریعت کام ہے اس کی تفصیلات آپ کو قرآن میں ملیں گے بڑی تفصیل سے قرآن میں اس مسئلے کو ذکر کیا گیا مراث کے مسئلے کو بھی پورے طریقے سے قرآن میں ہی ذکر کیا گیا ہے چند احادیث ہیں جس میں بعض پوائنٹس اور بعض اہم قائدے اور ذابطے ذکر کیے گئے ہیں مراد کے بارے میں لیکن جو حصے کی بات ہے حصے داری کی بات ہے کہ اس کو اتنا حصہ ملے گا اس کو اتنا حصہ ملے گا اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے تو یہ سب حصوں کی تعین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اسے ذکر کر دیا ہے اور یہ اس کی اہمیت ہے میں نے آپ سے کہا کہ یہ انسانوں کے ہاتھ میں یہ رکھا ہے کبھی بھی اس شخص کو یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے کسی بیٹے کے بارے میں اپنی کسی اولاد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ اس کو میری مراد سے اس کو میری جائدات سے فوٹی کوڑی نہ دیا جائے یا اپنی جائدات سے میں اس کو بدخل کرتا ہوں یا میں اس کو آف کرتا ہوں ایسی کوئی بھی باتوں کہتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو یہ حق دیا ہی نہیں ہے مراد کے تعلق سے ترکے کے تعلق سے اس کو یہ حق نہیں ہے جس کا حق اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اب اس کو اس حق سے محروم کرے اگر محروم کرے گا بھی تو اللہ تعالی محروم کرے گا اگر دے گا اور اگر اس کو حق ملے گا تو حق کی تعین بھی اللہ تعالی کی طرف سے اور محرومیت کا اعلان بھی اللہ تعالی کی طرف سے یہ کسی کے کہنے سے کرنے سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو طریقے کے بارے میں یہ پوائنٹ آپ لوٹ رکھئے کہ کسی کے کہہ دینے سے کہ میرے مرنے کے بعد میری پروپرٹی میں سے میری جائزات میں سے فلاں کو فوٹی کوڑی بھی نہ دیا جائے یہ کہنا اس کے لیے اس کہنے کی وجہ سے وہ شخص محروم نہیں ہو جائے گا محرومیت تو اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتی سب سے پہلی بات کیا ہے اس میں کہ مرنے کے بعد وہ شخص اس کا مالک رہی نہیں جاتا ایک طرف آخ بند ہوتی ہے انسان کی اور دوسری طرف اس کے مال سے اس کی پوری ملکیت اونرشپ ختم ہو جاتی ہے اور یہ منتقل ہو جاتی ہے ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے وارثین کو جیسا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا حق متعین کیا ہے اسی کے لحاظ سے اگرچہ کہ آپ کے ڈاکومنٹس میں اور یہاں کے جو قوانین ہیں ملکی قوانین ملکی قوانین کے لحاظ سے ٹرانسفر ہونے کا یہ سلسلہ کچھ وقت لگائے گا باقیدہ ڈاکومنٹس اگر انہیں نام آنے میں وقت لگے گا لیکن شرعی ذاتے کے لحاظ سے آنکھ بند ہوتے ہی کسی شخص کی موت آتے ہی اس کا پورا مال اب اس کی اونرشپ ختم ہو جاتی ہے اب یہ اس کا مال نہیں رہ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ کوئی فیصلہ کرے کہ میں فنان کو ملے اور فنان کو نہ ملے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالی نے وسیعت کے لیے اس کو اتنا حق دیا ہے کہ ون تھرڈ حصہ جو پوری ترقی کا اس کے ون تھرڈ حصہ ہے یا کہ یہ قرضہ نکالنے کے بعد جو ون تھرڈ حصہ بچتا ہے اس میں سے یعنی مجید کے جو تجہیر تخفیر ہے کفن دفن کا انتظام ہے وہ کرنے کے بعد اور قرضہ وغیرہ نکالنے کے بعد اب جو ایکچول طریقہ بچتا ہے اس طریقے میں سے ون تھرڈ حصہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے میں اسے حق دیا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فلا کے حق میں جائے گا یہ ون تھرڈ حصہ اور یہ وسیعت بھی کسی ایسے شخص کے حق میں جو کوئی جس کے لئے میراز میں اللہ تبارک و تعالی نے حق متعین نہیں کیا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اسے حصہ نہیں ملنے والا ہے ایسے کسی شخص کے بارے میں یا ایسی کسی سنتخہ یا ایسی کوئی سوسائٹی یا ایسا کوئی سینٹر یا کوئی بھی خیراتی ادارہ جہاں وہ یہ دینا چاہتا ہے سواب کی نیس سے تو ون تھرڈ حصہ تک اس کے لئے گنجائش رکھی ہے بقیہ اس کے وارثین میں سے کسی کی وراثت سے اس کو محروم کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نہیں دیا ہے اور یہ اس کا مال نہیں رہ جاتا ہے تو یہ پوائنٹ اچھی طرح سے نوٹ کر دیجئے کہ مرنے کے بعد اگرچہ کہ یہ پوری جائدان یہ پوری پراپرٹی یہ پورا مال اسی کے نام سے ہے مرنے والے کے نام سے لیکن اس کے مرتے ہی اسلامی شریعت کے لحاظ سے اب اس کے نام سے ہونے کے باوجود بھی اب اس کی ملکیت نہیں رہ جاتی ہے بلکہ اسے اب ٹرانسفر ہونا ہے یہ آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جاتی ہے شریعت کے لحاظ سے اس کے وارثین کے نام سے اب کس وارث کے نام سے کتنی پراپرٹی کتنا مال ٹرانسفر ہوگا یہ جو اس فن کو جانتے ہیں جو اس جو ہے سبجیکٹ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جو اس کے ایکسپورٹ ہیں وہ آ کر کے پورے طریقے سے ہر مستحق کو اس کا حصہ جو ہے بتا دیں گے اور اتنا قانونی لحاظ سے اب اس کے نام سے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں اتنے حصے کے ڈاکومنٹس اس کے لیے بن جائیں گے یہ مرتے ہی یہ چیز یہ پرپرٹی آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جاتی ہے شریعت کے لحاظ سے تو یہ ایک پوائنٹ تھا جسے میں نے آپ سے کہا یہ آپ خاص طریقے سے نوٹ رکھی یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے ایسا بہت سے لوگ سوچتے ہیں بہت سے جو ہے لوگ درتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں مجھے جو ہے آخ نہ کر دیا جائے کہیں میرے تعلق سے کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دیا جائے کہ اس کو میری جائداد میں سے حصہ نہیں ملے گا تو یہ مرنے کے بعد کوئی شخص اگر کہہ کے بھی گیا ہے کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا مجھے جائے گا